السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونشہدو ان سیدنا ونبینا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبرکہ وسلم تسلیمًا کثیرًا کثیرًا اما بعد محترم علماء کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ہم آج اس مسجد کا افتتاح کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور مسجد اسلامی معاشرے کے لیے ایک مرکز کی حیثیت تکتی ہے اور وہ چکی کی کیل کی طرح سے ہے جس کے اردگرد اسلامی زندگی کی چکی گھومتی ہے مسجد کا مطلب سجدہ کرنے کی جگہ اور سجدہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے سجدے میں جب بندہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنی پیشانی جھکا دیتا ہے عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے معبود ہونے کا اور اپنے بندے ہونے کا اقرار کرتا ہے تو یہ انسان کی سب سے بڑی عزمت ہوتی ہے سب سے بڑی عزت ہوتی ہے جتنا وہ اللہ کے سامنے جھکے گا ویتنا ہی وہ بڑا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی کے قریب ہوگا حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربیہ وہو ساجد فاکسر الدعاء کہ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے تو سجدے میں جا کر اللہ تعالی سے دعائیں کرو سجدے میں مانگو اللہ تبارک و تعالی سے قرآن شریف میں بھی مساجد کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے کہ مسجدیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لئے ہیں مسجدوں میں اللہ کی عبادت ہی ہونا چاہیے اور دوسرے کام نہیں ہونا چاہیے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدًا مسجدیں اللہ کے لئے ہیں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ پکارا کرو قرآن شریف میں دو مسجدوں کا ذکر ہے ایک مسجد وہ جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی یعنی اللہ تبارک و تعالی کہ در اللہ کی عبادت اور اللہ سے تعلق اس کی بنیاد ہے اللہ کی عبادت و بندگی کرنا اس کا مقصد ہے وہ مسجد نباوی ہے جتنی بھی مسجدیں دنیا میں ہیں ان کا شجرہ نصب وہ قابت اللہ تک پہنچتا ہے اور دوسرے نمبر پر مسجد نباوی تک پہنچتا ہے اگر کوئی مسجد وہ ان دونوں مساجد تک نہیں پہنچتی ہیں ان کا نصب وہاں تک نہیں پہنچتا ہے تو وہ مسجدیں مسجدیں نہیں ہو سکتی سب سے پہلا گھر قابت اللہ ہے جو دنیا میں اللہ کی عبادت کیلئے بنایا گیا ان اول بیت وضع لنناس لالذی ببکت مبارکا وہدل لعالمین کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لئے رکھا گیا وضع لنناس یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ مسجد کو کہا جا رہا ہے جو لوگوں کے لئے بنایا گیا عبادت لوگوں کا مقصد ہے لوگوں کی اپنی ضرورت ہے لوگوں کی تخلیق کا مقصد ہے اسی سے ان کی زندگی قائم ہے دنیا کی زندگی بھی اور حقیقی زندگی بھی تو اس لئے یہ نہیں کہا گیا جو گھر سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لئے رکھا گیا بلکہ کہا گیا ان اول بیت وضع لنناس جو لوگوں کے لئے بنایا گیا تو اس سے ہماری زندگی وابستہ ہے اگر ہم مسجدوں سے جڑے رہیں گے تو سہی معنوں میں زندہ رہیں گے اور اگر ہم مسجدوں سے کٹ گئے تو گویا کہ زندگی کے مرکز سے کٹ گئے ایک جگہ اللہ تعالی نے فرمایا جعل اللہ اللہ تعالیٰ منورہ آپ کو قرآن قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے اس میں کیا مقصد رکھے گئے ہیں کہ ضرر پہنچانا اور مسلمانوں کے خلاف خبریں جمع کرنا اور وہاں مشورے کرنا منافقین کا کام تھا وَقُفْرًا اللہ تبارک وَتَعَلَىٰ کے انکار پر اس کی بنیاد تھی وَتَفْرِيقًا بَيْنَ المؤمنین مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا تو اس مسجد کے بارے میں اللہ تبارک وَتَعَلَىٰ نے کہا کہ وہ مسجد اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ نے اس مسجد کو منہدم کروا دیا جلوا دیا تو مسجدیں اگر تفریق کے لیے ہیں مسلمانوں میں اس سے تفریق ہو رہی ہے انتشار ہو رہے تو وہ مسجد کہلانے کی قابل نہیں مسجدوں کا مقصد ہے سارے مسلمانوں کو متحد کرنا ایک جگہ جمع کرنا اس لیے کہ نماز فرض ہے اللہ تبارک و تعالی کا فریضہ ہے سب سے بڑا فریضہ ہے آخرت میں قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کے جس عمل کا سوال ہوگا وہ نماز ہے اگر نماز درست رہی تو وہ انسان کامیاب ہو جائے گا نماز اگر بگڑ گئی تو وہ انسان ناکام ہو جائے گا تو نماز ہر شخص اپنے اپنے گھر میں پڑ سکتا تھا لیکن مسجدیں بنانے کا حکم آیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اجتماعیت قائم اتحاد قائم مسلمان سب ایک لڑی میں پروے ہوئے رہے ایک لڑی میں جڑ جائیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں امام کو منتخب کیا گیا اس کی پیروی کا حکم دیا گیا کہ امام امام کو اس لیے منتخب کیا جاتا ہے کہ اس کی اختداء کی جائے جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو اذا رکع فر کہو وہ رکع کرے تو تم بھی رکع کرو رکع سے اٹھے تم بھی رکع سے اٹھو کتنا اچھا منظر ہوتا ہے انگریز مستشریت وہ کہتا ہے کہ جب بھی میں مسجد میں جا کر یا کسی جماعت کا منظر دیکھا کہ بڑی جماعت ہے ایک امام کی اشارے پر کیسے ایک ساتھ رکع میں چلے جاتے ہیں کیسے رکع سے اٹھتے ہیں کیسے سجدہ کرتے ہیں تو یہ منظر اتنا مجھے رشک میں مبتلا کرتا ہے مجھے ہمیشہ افسوس ہوا کہ میں کیوں نہیں اس جماعت میں شامل ہوا میں مسلمان کیوں نہیں رہا آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب کبھی بعد میں آتے ہیں کہ کیسا اچھا منظر ہوتا خاص طور سے بڑی جماعت کا تو یہ اسلام اس کے ذریعے سے سبق سکھاتا ہے کہ اسی طریقے سے ایک قیادت کے مطابق چلنا اور اتحاد قائم رکھنا یہ مسلمانوں کا اہم کام ہے جس سے اسلام کی طاقت وابستہ ہے صفحے سیدھی کرنے کا حکم دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے فرمایا انہ تسویت السفوہ من اقامت الصلاح تو دلوں میں اتحاد اتفاق پیدا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے فرمایا وَلَا تَخْتَلِفُ فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ کہ تم صفوں میں آگے پیچھے نہ رہو ارنہ تمہارے دلوں میں اختلاق پیدا ہو جائے گا تو صفیں سیدھی کر کے مسلمانوں کو جوڑنا مقصد ہے ہمیں مسجدوں سے سیکھنا ہے مسجدوں سے کیا سبق ملتا ہے مسجد سے اللہ کی عبادت کا سبق ملتا ہے اور مسجد سے اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کا سبق ملتا ہے مسجدیں نماز پڑھنے کے لیے بھی ہیں اور مسجدیں مسلمانوں کے مسائل کے حل کرنے کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تھے تعلیم کا کام بھی فرماتے تھے تربیت کا کام بھی فرماتے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جو تربیت آپ فرماتے تھے وہ مسجد ہی سے فرماتے تھے نمازوں کے بعد آپ تقریریں فرماتے تھے اور اس میں آپ تمام مسائل کو حل فرماتے تھے تو اس لیے ہماری مسجدوں میں عبادت کے ساتھ تعلیم کا بھی کام ہونا چاہیے یہاں کے محلے کے ہمارے بچے ہو نونی حال ہو وہ یہاں پڑھیں اور یہاں تعلیم حاصل کریں قرآن کی تعلیم حاصل کریں اللہ تبارک و تعالی کے فرائض کو سیکھیں وہ دین و ایمان کو سیکھیں کیونکہ یہ جو دور چل رہا ہے یہ ایمان سے دور کرنے والا ہے یہ دین سے ہٹانے والا ہے ہر جگہ آپ کو اور ہر لمحے ایسے اسباب ملیں گے جس سے دین و ایمان ختم ہو جاتا ہے جس سے انسان وہ دنیا میں پورا ڈوب جاتا ہے اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے اور ہم تو الحمدللہ دین کو پہچاننے والے ہیں اللہ کو پہچاننے والے ہیں لیکن اگر ہم نے اپنی نسل کی فکر نہیں کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نسل ایمان سے دور ہو جائے دین سے محروم ہو جائے اس لیے ان کو قرآن پڑھانا ان کو دین سکھانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے تو مسجدوں کی خدمت کرنا یہ بہت بڑی بات ہے مسجد تو آپ نے بنا لی اور بن گئی آپ کی یہاں مسجد لیکن اس مسجد کے مقصد کو پورا کرنا یہ سب سے زیادہ اہم ہے اللہ ماہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا اللہ کے بندوں نے مسجد تو بنا دی لاہور میں ایک مسجد بنائی تھی اختلاف چل رہا تھا ایک جگہ میں تو کس کی ہے وہ زمین تو رات اور رات مسلمانوں نے وہاں مسجد کھڑی کر دی تو اللہ ماہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا مسجد بنا دینا آسان ہے لیکن مسجد کو قائم رکھنا اور مسجد کو آباد رکھنا اور مسجد کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کا مرکز بناے رکھنا یہ اہم ہے اللہ تعالی نے قرآن شریف میں فرمایا کہ یہ اہل ایمانی یہ کام کرتے ہیں اگر ایمان نہیں ہے دل کے اندر اور اللہ سے محبت نہیں ہے تو پھر مسجدیں آباد نہیں رہ سکیں گی مسجدوں کو آباد تو وہی کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آباد رکھنا ایک آبادی یہ ہے کہ وہاں ہم نماز پڑھنے کے لیے جائے اور وہاں فر روحانیت بھی ہو وہاں سے ہمارے دل کے اندر ایمان اور یقین کا نور پیدا ہو ایمان کی حرارت ہمارے اندر آئے یہ آبادی یہ آبادی جو روحانی آبادی ہے وہ مقصود ہے تو وہاں صرف تھوڑی دیر کے لیے جمع ہو گئے اور قرآن خانی کے لیے جمع ہو گئے اور پتا چلا نمازوں میں دو لوگ ہیں تین لوگ ہیں تو یہ آباد کرنا نہیں کہلائے گا انما یعمر مساجد اللہ مسجدوں کو تو وہ آباد کرتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور صرف اللہ سے ڈڑتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے بارے امی دیکھیں وہ ہدایت پر آئیں گے ہدایت پر قائم رہیں گے انشاءاللہ تعالی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غدا الی المسجد او راہا اعد اللہ لہو نزولا فی الجنت کل ما غدا او راہا کہ جو آدمی مسجد میں جاتا ہے تو وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے مہمان نوازی کے سامان کرتا ہے مہمان نوازی اللہ تعالی جنت میں اس کے لئے تیار کرتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے مسجد میں آنے والا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی بشیر المشائین فی الظلم بالنور تام یوم القیامہ کہ جو اندھیروں میں مسجد کی طرف قدم بڑھاتے ہیں ان کو آخرت میں پلسرات میں جب اندھیر آوگا تو اللہ تعالی کی طرف سے مکمل نور ملے گا اللہ تعالی کی طرف سے کہ وہ عشاء میں جاتے تھے فجرم کے اندھیروں میں اٹھ کر جاتے تھے تو اس لئے مسجد کی جو بھی خدمت ہو اس کو خوشی سے کرنا چاہیے کسی دوسرے پر نہیں ٹالنا چاہیے بلکہ اپنی سعادت سمجھ کر کرنا چاہیے یہ چھوٹا کام نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد کے خادم ہیں اور یہ چھوٹا کام ہے ان کو حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرد یا ایک عورت حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ مسجد میں جھاڑو وغیرہ دیا کرتے تھے تو ان کا انتقال ہو گیا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی انہم اجمعین نے ان کو دفن کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ صاحب کہاں گئے یا وہ بڑیہ کہاں گئی تو کہاں ان کا انتقال ہو گیا تھا وہ ہم نے دفن کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا وہ اتنا اہم کام کرتے تھے تم لوگوں نے ان کو حقیر سمجھا یہ اچھی بات نہیں ہے کسی بڑے کا جنازہ ہوتے تو مجھے بتاتے تم لیکن تم نے اس کے بارے میں نہیں بتایا بتانا چاہیے پھر آپ نے کہا کہ چلو مجھے اس کی قبر دکھاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس آئے اور آتا ہے کہ وہاں پھر آپ نے ان کے لئے دعا وغیرہ کی یا نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے تو اتنا بڑا اہم کام ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اما رابی بینائی مساجد فی الدور وانتو طیبا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں پہلے قبیلے ہوتے تھے تو کہاں ہر قبیلے کی الگ مسجد ہونا چاہیے تو اب محلے ہوتے ہیں تو فرمایا کہ ہر محلے میں مسجد بنانے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور مسجدوں کو خوشبو سے آباد کیا جائے مسجدوں میں خوشبو دی جائے یہ حکم دیا گیا ہے وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البساق فی المسجد خطیعتن مسجد میں تھوکنا یہ بھی گناہ ہے تو یہاں کوئی ایسا کام کرنا جس سے مسجد کی بحرمتی ہو یہ اللہ تبارک و تعالی کو کہ جب مسجد میں آنا ہو تمہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تو زیب و زینت اختیار کر کے آؤ جیسے تم بڑے آفیسر کے پاس جاتے ہو کسے بڑے کام کے لیے جاتے ہو بڑے پروگرام میں جاتے ہو تو اپنے آپ کو بنا سوار کرے جاتے ہو کچھ لوگ کیا ہیں لنگی پہنے ہوئے ہیں رات میں سونے کے لیے بنیان پہنے ہوئے ہیں اور بس آ کر کے نماز پڑھنے لگ گئے تو یہ نہیں قرآن شریف میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ مسجد کے لیے جاؤ تو پوری تیاری کے ساتھ زینت اختیار کر کے کہ اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو اپنے آپ کو تیار کر کے جایا کرو تو ہمیں مساجد کا پورا احترام کرنا ہے اور پوری خدمت کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کے ذریعے سے ہمیں نور حاصل کرنا ہے حرارت حاصل کرنا ہے اور اس کو اپنی ایمانی زندگی کے لیے مرکز بنانا ہے تعلیم و تربیت کا بھی مرکز بنانا ہے اور ہر ایک آدمی اپنی سعادت سمجھے یہاں کے ایمام کی خدمت کرنا یہاں کے موزن کی خدمت کرنا اور جو بھی اس سے ہو وہ اس میں حصہ لے اور اس کے لیے وہ تھوڑی چیز کو بھی تھوڑا نہ سمجھے جو زیادہ خرچ کر سکے وہ زیادہ خرچ کرے وہ تھوڑا خرچ کرے لیکن سب لوگ شریک ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے لیے فرمایا کہ مسجد میں اگر آپ نے تھوڑا سا بھی حصہ لے لیا ایک حدیث میں کہ اگر آپ نے قطع پرندے کے برابر بھی مسجد بنا دی اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بنائے گا تو پرندے کی جگہ ہوتی ہے جس میں بہت معمولی جگہ ہوتی ہے تو علامہ نے فرمایا چھوٹی مسجد مراد ہے تو چھوٹی مسجد بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت بڑی ہے تو آپ نے بنائی یا بنانے میں حصہ لیا یا پھر اس کی خدمت میں حصہ لیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی یہاں بڑی حیثیت کا حامل ہے آپ کا یہ کام اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کہ آپ اللہ کے گھر کی خدمت کرے ایک واقعہ ہمیں سنایا کرتے تھے مولانا عبداللہ حسنی صاحب رحمت اللہ علی جب ہم پڑھتے تھے فرماتے تھے علمہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علی کا نام آپ نے سنا ہوگا ندوت العلامہ کے سب سے زیادہ مشہور عالم گزرے ہیں علمہ سید سلیمان ندوی بڑی کتابیں لکھی انہوں نے بڑے عالم گزرے ہندوستان میں جو شان ہندوستان کی ان لوگوں میں ہیں ان کا نام علمہ سید سلیمان ندوی تو ایک مسجد خواب میں آئی ان کا کہ کبوتروں کی بیڑ سے چھت اس کی بہت ہی ملووث ہو رہی ہے تو خواب میں ان کو نظر آیا کئی مرتبہ تو وہ گئے جا کے دیکھا انہوں نے واقعی کبوتروں کی بیڑ سے پوری چھت بھری ہوئی تھی تو انہوں نے اس کو دھو دیا سافت کر دیا تو کہتے ہیں مطلب الہام ہوا کہ تم نے ہمارے گھر کو یا پھر وہ اپنا خیال ظاہر کرتے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی خوش ہو گیا کہ تم نے ہمارے گھر کو ساف کیا ہم نے تمہارے دل کو ساف کر دیا پاک کر دیا تمہیں نواز لیا مطلب تمہارے دل کے اندر اپنی معرفت ڈال دی تمہیں اپنی پہچان کے لیے اور اپنی محبت کے لیے تمہیں چن لیا پھر اللہ تعالی نے ان کو نوازا وہ تو ساری دنیا جانتی ہے تو اللہ تعالی بہت پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالی کی جو عدب والی چیزیں ہیں جو احترام والی چیزیں ہیں وہ اگر کوئی ان کی تعظیم کرتا ہے ان کا احترام کرتا ہے تو وہ تقوی کی بات ہوتی ہے وَمَنْ يُعْزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ اللہ تعالی فرماتا ہے جو اللہ تعالی کی قابل احترام چیزوں کی جن کی اللہ سے خاط نسبت ہے نسبت ہی سب سے زیادہ اہم چیز ہوتی ہے گھر سب ہیں وہی اینٹ چونے گارے کا گھر ہمارا بھی ہے وہی گھر یہ بھی ہے لیکن اس کی نسبت اللہ سے جڑ گئی ہے تو نسبت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے تو اپنی نسبت اگر آپ جوڑ لیں گے اچھے لوگوں سے تو آپ بھی اچھے بن جائیں اور اگر اللہ تعالی سے جوڑ لیں گے اپنی نسبت تو پھر آپ سب سے زیادہ بڑے بن جائیں انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن بس اپنا تعلق سب سے اعلیٰ سے کر لے وہ تو سب سے بڑا وہ ہو جائے گا تو اس لیے یہ مسجد سے اپنی نسبت کسی بھی طریقے سے آپ جوڑ لیجئے اس کے عدب احترام کا خیال کیجئے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو ہر طریقے سے نوازے گا آپ کی نسلوں کو نوازے گا اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين صل اللہ وسلم وعلم نبیم موسیقا 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 موسیقا